ویلکم ٹو لر فارمیسی ٹکنیشن پاکستان یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سبجکت فیزیالوجی میں سیل کو ڈسکس کریں گے اور میجر جی سیل کا ایک پارڈ ڈسکس کریں گے جس سے پلازمہ میں برین بولتے ہیں یہ سیل کے اردگرد کورنگ ہوتی ہے یہ جو کورنگ ہے اسے جب ہم مائکروسپوپ میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ اس طرح کا سٹرکچر نظر آئے گا یہ سارا تو آگے بڑھتے ہیں پلازمہ میں برین میں ہمارے تین کوئسچن آئیں گے جو آپ کی سکرین پر ہیں تو انہیں انڈرسٹرنٹ کرنے کے لیے ہم اس کو اکیلے کے لیے کوئسچن کو دیکھیں گے تو آپ کی سکرین پر اس کا جواب ہے داؤٹر کورنگ آف ہے سیل جیسے ہمیں پیچھے بات کی سیل کو کور کرنے والی ہے کہ یہ ممبرین ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے جسے ہم پلازمہ ممبرین بولتے ہیں اور اس کے فنکشن آپ کی سکرین پر ہیں یہ سیل کو کور بھی کرتی ہے جیسے ایک مکان کی چار دیواری ہوتی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتی ہے بلکل اسی طرح یہ بیریئر کے طور پر اور سیمی پرمیابل بھی ہوتی ہے سیمی پرمیابل کا مطلب ہے ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی جیسا کہ آپ کے گھر میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح سیل کے اندر پلازمہ ممبرین ہر ایک مالی کی بول کو ہر چیز کو گسنے نہیں دیتی جس کی ضرورت ہوتی ہے صرف وہ ہی اندر جاتی ہے اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی سیل کو وہ اس کے لیے بیریئر کے طور پر کام کرتی ہے سیل ممبرین وہ جگہ ہے جس کو پار کر کے ہی کوئی چیز سیل کے اندر جا سکتی ہے اور جس کو پار کر کے ہی کوئی چیز سیل سے باہر آ سکتی ہے اس لیے اسے سیل کا گیٹوے بھی کہتے ہیں اور سیل کے اندر اجزاء کی مختلف مالیکیول کی ترسیل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ہلائے گی اور وہ بھی پلازما ممبرین کے ذریعے ہی ہوتی ہے نیکسٹ کوئیسن سوڈنٹس ہمارا جو ہے وہ ہے پلازما ممبرین کی بناوٹ بتائیں کن چیزوں سے ملکہ پلازما ممبرین بنتی ہے پلازما ممبرین میجر تین چیزوں سے بنتی ہے لیکن اس میں کاربو ہائیڈریٹس اور کولیسٹرول کی تھوڑی سی مقدار بھی پائی جاتی ہے میجر اس کی جو پرادکٹ ہیں وہ ہیں پروٹین لیپرڈس اور فاسفو لیپرڈس فاسفورس پلس لیپرڈس اس کارڈ فاسفو لیپرڈس کاربو ہائیڈریٹس بھی کچھ مقدار میں ہوتے ہیں اور کولیسٹرول بھی ہوتا ہے تیسرا کوئیسن ہے پلازما ممبرین کا سٹرکچر کیا ہے پلازما ممبرین کا سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹرکچر بنتا کیسے ہے جیسے جو ہم نے پیچھے دیکھی ہیں جو پرادکٹس ہیں پلازما ممبرین میں ان میں جو فاسفو لیپرڈ ہوتی ہے وہ ایک لیر بناتی ہے دو تیہوں والی لیر بنائے گی اور پروٹین اس کے اندر دھنس جائیں گے یہ اس کا سٹرکچر ہے یہ دیکھ لیں اب یہ جو کورنگ ہے ایک یہ اور ایک نیچے والی یہ والی یہ ہے فاسفو لیپرڈ کی اور یہ جو بلیو کلر کے ہیں اس کے اندر دھنسے ہوئے ہیں یہ ہیں پروٹینز تھوڑی سی مقدار میں یلو کلر کے کاربو ہائیڈرٹس ہیں اور یہ لائٹ گرین کلر کے کولیسٹرول کے ملکے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ کو کومنٹ میں لکھیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پڑھتا رہیں آگے بڑھتا رہیں اللہ آپ کا حامی ناصرہ